اسلام علیکم لیکچر سیون دوبارہ ٹائم کلوک میرے خیال میں لازٹ لیکچر 30-35 منٹس کو ہو گیا تھا مگر میری تھوڑی سی تسلی نہیں ہوئی تھی بلہ آج پوری کوشش ہے کہ لیکچر چھوٹا ہی رکھوں کیونکہ کچھ لوگوں کی فیڈبیک پھر آ رہی ہے اور question and answer آج میں نے include نہیں کیے کیونکہ میں بیزی رہا لیب پرپیر کر رہا تھا اور میری کوشش ہوگی next 48 hours کے اندر اندر آپ کو جو پہلی لیب ہے وہ بھی پکڑا دوں main تو لیب ورک جو انسا ہے میرے خیال میں icnd2 میں ہے کیونکہ اگلا جو chapter آ جائے گا وہ ہمارا پھر آگے wireless کا include ہو جائے گا اور آج کی presentation جب complete ہوگی اور لیب کی علیدہ میں ویڈیو load کروں گا اور اس کا naming convention ccna lab 1.1 رکھوں گا one seminar icnd1 کی پہلی لیب ٹھیک ہو گیا اور thanks for liking on the facebook website تھوڑے اسے تک پہنچ جائے گی آپ تک اور جو بلوک کی سائٹ ہے اس پہ lectures update ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سلسلے میں start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور urdu it academy.blogspot.com کے اوپر right side پہ اگر آپ جائیں تو track ip on the right hand side جو انسا ہے وہ ایک ورڈنگ لکھی ہوئے track ip اس کو کلک کریں تو ایک نئے پیج میں لے جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو ip ڈرس بتا دے گا آپ کا ip ڈرس کونسا ہے last presentation میں میں نے جب آپ کو بتایا تھا کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ ہمارا 192-168 ip ڈرس ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نے ویب سائٹ کے اوپر ایک ایسا page ڈال دوں جو آپ کو آپ کا real ip ڈرس بتا ہے جو public ip ڈرس آپ لے کے جا رہے ہیں تو جب آپ اس track ip ڈرس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو اوپر ایک search option دے گا نیچے اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ بتا دے گا یہ آپ کا ip ڈرس ہے وہ آپ کا actual ip ڈرس ہوگا جو آپ کو آپ کا ptcl یا آپ کا service provider دے کے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھیج رہے ہیں وہ آپ کا actual public ip ڈرس ہوتا ہے جو آپ کے computer پہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کا private ip ڈرس ہوتا ہے اور اس private ip ڈرس کے ساتھ آپ کا public ip ڈرس میپ ہوا ہوتا ہے یہ کام آپ کا ڈی ایسل کا راوٹر کچھ سنیریوز میں آپ کا ڈی ایسل کا راوٹر کر رہا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں یہ network interface cards ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگوں نے networking کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے computer کو جب connect کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ تو آپ کے پاس cable ہوتی ہے اور وہ cable آپ کے computer کے اندر ایک interface کے اندر جاری ہوتی ہے جو network interface card کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو particular card ہے جو یہ آپ کو lower right hand side کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ethernet card ہے RJ45 کا connector لگے گا اور یہ آپ کے computer کا PCMCA card sort of چیز ہے اگر آپ laptop میں جائیں تو laptop میں ایسا card نہیں ہوتا مگر وہ actually motherboard کے اوپر built in ہوتا ہے کچھ اگر آپ Dell کی یا HP کی وہ جو اسے کیا کہتے ہیں branded machine لے لیں تو اس میں شاید آپ کو PCI card نہیں ہوگا مگر آپ کا interface in short ایسا سا ہی ہوگا یہ آپ کا wireless card ہے اگر آپ کو wireless کی networking کرنی پڑ جائے تو آپ کے پاس cable نہیں ہوتی مگر اس طرح کا ایک device ہوتی ہے جو PCI card ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک antenna لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو latest جو 2.405 GHz کے آ گئے ہیں ان میں آپ کے پاس USB dongles بھی آ جاتے ہیں آپ کے laptop کے اندر حالانکہ جبکہ آپ کا جو wireless card ہے وہ تھوڑا different scenario کے اندر ہوتا ہے یعنی وہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہوتی وہ آپ کے motherboard کے اوپر built in ہوگا یا آپ کے motherboard پر چھوٹی سی PCIe slot کے اندر لگا ہوگا اور اس کے ساتھ سے دو antennas نکل کے آپ کے monitor کی screen کے پیچھے ہو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے اور try بھی نہ کیجئے گا کھول کے میری بات پر یقین کر لیں کہ اس ہفتے میں تین کھول چکا ہوں ٹھیک ہے بارال تو جب آپ اگر کبھی بھی آپ کو اتفاق ہو تو آپ اپنا laptop کھولیں تو اس کے اندر wireless card اگر ہوا تو wireless card کے اوپر دو small dots type کی چیزیں ہوتی ہیں وہ UFI interfaces کہلاتے ہیں ان سے دو کیبلیں نکل کے آپ کے laptop کے اندر سے نکل کے آپ کی screen کے پیچھے تک جاری ہوں گے screen کے پیچھے ایک اس طرح کی depending on the model اس طرح کی دو circuitries ہوں گی پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ یہ دو کیبلز ہیوں نکل کے اور آپ کے wireless کے LAN card پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ laptop کے situation ہے اور یہ ایکشلی آپ کی screen ہوتی ہے اور آپ کی screen کے پیچھے لگے ہوتے تاکہ وہ signals capture کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو بارال یہ network interface card ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی cable plug-in ہوتی ہے اس کے بعد آگے چلے جائیں تو جی یہ fiber کے modules آگئے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ میں نے presentation کے اوپر لکھا ہوا thousand base T and thousand base SX thousand کا مطلب ہے one gigabit کی speed ہے base baseband transmission T کا مطلب twisted pair cable اور SX کا مطلب fiber SX fiber کی types ہوتی ہیں ایک fiber ہوتی ہے base SX multi mode اور LX single mode آپ کو اس کے اندرپس میں جانے کی ضرورت نہیں multi mode کیا ہوتی اور single mode کیا ہوتی اور اس کی کیا limitations اور کیا کچھ ہے بس just in case میں نے تھوڑا سا review دے دی ہے اگر آپ CCNA کی book بھی کھولیں تو اس میں in depth اس نے نہیں بتایا ٹھیک ہے تو اس اس slides میں اور آج کے lecture میں میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے گیا ہوں latest technologies میں introduce کرائی ہے کیونکہ Cisco نے آپ کو صرف یہ چیز discuss کی ہے یہ چیز discuss نہیں کی یہ latest ہے مجھے نہیں پتا پاکستان میں کہیں use ہو رہی ہے نہیں بارال یہ worldwide بہت زیادہ use ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ small form factor چھوٹا سائز ہو گیا اس کا ٹھیک ہے پہلے جلتے ہیں base sx اور lx اگر کسی interface کے آخر میں sx لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب multi mode ہے اور lx لکھا ہو ہے تو single mode ہے اگر thousand base sx لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب fiber کی cable کی بات ہو رہی ہے fiber کے module کی بات ہو رہی ہے جو single mode support کرتے ہیں اور multi mode single mode اور multi mode کو تھوڑا سا بیان کر دوں single mode ایک ایسی fiber ہوتی ہے جس میں ایک fiber کی beam جاری ہوتی ہے multi mode ایسی ہوتی ہے جس میں multiple fiber کی beams جاری ہوتی ہے میرے خیال میں میں ٹھیک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے single mode جسے short haul کہتے ہیں وہ 220 میٹرز تک لکے جاتی ہے depending on the fiber types ٹھیک ہے میں اس کی depth میں نہیں جارہا ٹھیک ہے اور جو single mode fiber ہوتی ہے جو lx ہوتی long haul وہ جو ان سے ہے وہ 5000 میٹرز تک لکے جاتی ہے 5 km تک roughly لے جاتی ہے that depending on the situation کے fiber کیسی ہے fiber کے اندر جو وہ شیشے کی نلی ہے ٹھیک ہے in short سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے probably cladding کہتے ہیں میرے خیال میں اس سے تو اس کے اندر total internal refraction کتنی اچھی ہو رہی ہے اب total internal refraction پہ گیا تو وہ گھنٹے کے لیکچر ایلادہ بن جے گا برہ in short کہ sx fiber ایک ایسی fiber ہوتی ہے جس جو multi mode کے لاتی ہے اور اس میں 220 میٹرز تک لے کے جاتی ہے 300 میٹرز تک ہم نے کام بھی کیا ہوگا اسے رفلی ٹھیک ہے اور lx single mode ہوتی ہے normally آپ کو deployment sx کی نظر آتی ہے یہ جو interface یا یہ جو module ہوتا ہے یہ آپ کے switch کے اندر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لگاتے ہو بقاعدہ buy کرتے ہو اس کو customize کرتے ہو جب اپنے switch buy کی آپ نے دیکھنا ہے switch کو کیسے connect کرنا fiber سے کرنا ہے اور fiber آپ کے پاس multi mode normally لگی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے 1000sx اس کا مطلب ہے کہ یہ جی بک ہے 1000sx کا ٹھیک ہے اب سے تین ایک سال پہلے جو ان سے یہ جی بک use ہوا کرتے تھے ابھی بھی use ہوتے ہیں ٹھیک ہے gigabit interface cards اب جو Cisco نے نئے switch چیز لائے ہیں اس میں جی بک کا option ختم ہو گیا اور اب آپ use کرتے ہو SFP small form factors یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے difference اتنا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو module ہے یہ roughly اتنے size کا ہے ٹھیک ہو ہو گیا ٹھیک ہے اسی لیے اسے small form factor کہتے ہیں اس کی speed اور وہ وہ بھی چھوڑ دیں اگر آپ نے fiber یہاں پہ لگائی ہوئی ہے 1 gigabit کی fiber تو 1 gigabit کی fiber یہ یہ دے گا speed کا کوئی difference نہیں دونوں gigabit کو support کرتے ہیں بس یہ بڑا interface ہے یہ چھوٹا interface ہے بلکہ interface نہیں کہنا چاہیے اسے module کہنا چاہیے یہ modules ہیں آپ کے switch کے اندر جاتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر fiber plug-in کرتے ہو ٹھیک ہے Cisco اپنی book کے اندر gb کا ذکر کرتا ہے sfp کا ذکر نہیں کرتا حالان کہ latest course ہے 2011 کا course ہے جو نیا ccna icnd ہے اس book کو فالو کر رہے ہیں اس نے بالکل ذکر نہیں کیا میں نے کا آپ کو up to date latest market knowledge دے دیا جائے کہ اب جو latest market میں use ہوتے ہیں نئے switches آتے ہیں like Cisco 3560 3560 جو ان سے ہے اس میں gbic نہیں لگتا اس میں sfp لگتا میں دکھاؤں گا بھی آگیا آپ کو میں نے اس کی pictures لینے جبکہ 3550 کے اندر 3550 یہ جو model نمبر میں بتا رہا ہوں یہ switches کے اندر یہ لگتے ہیں اس میں ڈیفرنس کیا ہے میں آگیا آپ کو دکھاتا ہوں میں انٹر فیسز کا ڈیفرنس بتا رہا ہوں ٹھیکنالوجی ڈیفرنس ہم لوگ بلکل ڈسکس نہیں کر یہ sfp بھی fiber کو support کرتا sx lx کے لائے گا normally sx use کرتے اگر اس کے آگے t لگتا ہو ہے تو اس interface کے جس کے اندر ethernet لگ سکتی ہے میں بھی آگے اس کی picture دکھاتا ہوں اب اگر آگے چلیں تو ethernet سے تھوڑی دیر کے لیے ذہن fiber interface یہ کہلاتا ہے lc اور یہ کہلاتا ہے sc interface gb کے اندر استعمال ہوتا یہ دیکھ رہے ہو اور lc interface جون سا ہے وہ sfp کے اندر استعمال ہوتا ہے ان دونوں میں کیا difference ہے آپ جا کے market سے fiber لے لے اسے کو sc to lc fiber دے دو تو fiber کا interface اس طرح کا ہوگا اور ایک interface اس طرح کا ہوگا آپ کو نہیں مجھے lc to lc cable چاہیے تو دونوں سائیڈ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک arrow بنا ہے جو اندر کی طرف ہے اور یہ جو سائی transmit کا ہے تو اگر آپ اس module لگانے کے سکرین کے اوپر اپنے mobile کے that's the best way safest way ہے ٹھیک ہے جب تو یہ آپ transmit ہو اور یہ receive ہو یعنی ایک cable transmit ہوگی اگر میں یہاں سے ایک fiber لگا کے دوسرے switch کے پاس لگاتا ہوں یعنی میرے پاس سے 3550 switch ہے 3560 switch 3550 کے اندر جو سا تو میں یہ cable buy کروں گا مارکٹ سے sc to lc ہوگی میں نے کہا 10 میٹر کی مجھے sc to lc دے دو اور یہ transmit interface یہاں پہ لگا دوں گا اب یہ جو trans ہوگا وہ اس کے receive کے اندر لگے گا یعنی ادھر سے beam of light نکل رہی یہ والا جو interface ہوگا یہ fiber کے اس interface تک جا connect ہوگا اور اس کے transmit ہے وہ یہاں پہ آکے لگے گی اور یہ والا lc interface میں ایکچلی اسی طرح یہاں پہ جا کے لگا دوں گا ٹھیک ہوگیا جب بھی fiber کی troubleshooting کر رہے ہوتے ہیں اگر fiber صحیح چل رہی ہے تو صرف غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کا trans اس کے trans میں لگا ہوتا ہے حالانکہ وہ receive نہیں کر رہا یہ transmit کر رہا ہے تو آپ نے صرف یہ make sure کر رہا ہے اس کا trans ریسیو میں لگے اور اس receive جن سے اس کے transmit میں لگے ٹھیک ہے اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی tension کی بات نہیں ہے سسکو نے اس کو اتنی detail میں نہیں discuss کیا بلکہ interfaces بھی میرے خیال میں دکھائی ہے ویسی مجھے شوق زیادہ پڑھانے کا ٹھیک ہے یہ sc connector ہوتا ہے اور lc connector ہوتا باقی آپ جو practical level پہ کام کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آجے گی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ کو یاد ابھی میں نے آپ کو SFP اور GBIC دکھایا تھا وہ Fiber کا تھا یہ SFP اور GBIC Ethernet کے ہیں اگر آپ نے gigabit connect کرنا ہے تو آپ صرف RG45 کی جانسی جو Ethernet کی normal cable وہ اس میں جا کے لگ آتے ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو اگر آپ اس کو زوم کر نہیں دکھا سکتا ہے 1000 بیس ٹھیک یہ Cisco کا نہیں یہ پتہ نہیں میں نے ایسی کہ سے اٹھایا دیکھو copper category 500 meters لکھا اگر آپ سے دیکھ ہے ٹھیک ہے یہ Cisco 3560 کا switch کا stack ہے 3560 24 ہے دیکھو اگر آپ دھیان سے دیکھ سکیں تو پوچھ ان میں پوئی ہے جو لمبا switch ہوتا ہے وہ power over ایتھرنیٹ اس کی ایتھرنیٹ کے اوپر سے آپ power بھی مل رہی ہوتی وہ different situation ہے ہم پڑھیں گے بعد میں ٹھیک ہے یہ دیکھ جی بکس ہوتے یہ بلکل exact same picture جو میں نے لگا یہ یہ ایتھرنیٹ کا جی بک ہے اور یہ اس کے اندر آکے لگ جائے گا اگر آپ نے ایتھرنیٹ connectivity دینی ہے یا fiber connectivity دینی یہ normally interfaces اور اس کے اندر یہ جو normal interfaces ہوتے ہیں یہ normally آپ کے uplink interfaces ہوتے ہیں building 2 کے اندر پڑے میں تو میں کیا کروں گا کہ میں ایتھر سے بیچ میں ایک fiber لے کروں گا اور اس fiber کو اس کے ساتھ connect کر دوں کیونکہ کمیونکیٹ کرنا یہ یوں کی کمیونکیٹ کریں یا آپس میں کمیونکیٹ کر لیں تو میں نے دونوں کے بیچ میں ایک لنک بنا دیا اگر آپ کو یاد ہو پیرا پہلے والا lecture تو میں نے آپ کہا تھا جب دو similar devices آپ connect ہوتی ہیں اور ایتھر net سے connect ہو رہی ہیں تو میں کون سا type کی copper use کروں گا crossover cable copper use کروں گا crossover ٹھیک ہے اب میں CRS mouse سے نہیں لگ سکتا crossover cable use کروں ٹھیک ہے کیوں کیوں کیونکہ دو similar devices connect ہو رہی یہ آپس میں fiber ہے تو اس میں crossover کا کوئی چکر نہیں ہے بس اس کا trans اس کے receive میں لگنا چاہیے اس receive اس کے trust میں لگنا چاہیے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں configuration ہمارا chapter 1 ختم ہو گیا مبارک یعنی ہم نے roughly 7 lectures کے اندر chapter 1 complete کیا جو میں نے time calculate کیا تو roughly 6 hours بنے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس roughly 4 chapters ہے پہلی book کے اندر تو 24 گھنٹے کے اندر ہم پہلی icnd complete کر لیں گے انشاءاللہ without labs میں کو guarantee نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو configurations آپ آپ کو basic configuration کا اس نے بتانا شروع کر دی ہے سسکو کہ اگر آپ بک میں چلے جائیں پہلے chapter کے end اور دوسرے chapter کے شروع میں یہ آپ کی tool set ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے کوئی switch لیا اب ہم switch کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی switch لیا آپ switch کو جب on کرتے ہو تو switch on ہوتے ساتھ اپنے hardware checking routine چلاتا جسے power on self test یا post test کہتے ہے جب میں lab دکھاؤں گا تو میں اس میں دکھاؤں گا کہ آپ کا system کیسے power on self test کر رہے ٹھیک ہے اپنے تمام components دیکھتا میری ساری چیزیں لگی میں تمام interfaces اپنے کچھ ہے اس کے بعد جب وہ اپنا power on self test چلا لیتا اس کے بعد system جنسے وہ اپنی start up routine چلاتا ہے اور اپنا ios load کرتا ہے ھیک ios کے Cisco کی تمام devices کے اوپر ایک operating system پڑھا ہوتا ہے جو internet operating system کہلاتا ہے like آپ system کے اوپر windows operating system پڑھا ہوتا ہے جو آپ interface provide between the user and the hardware appliance like آپ نے cd rom سے cd eject کرنی ہے تو آپ cd کو right click کر لیتے تو کیا ہوا کہ آپ hardware کے لیئر کے اوپر operating system بیٹھا ہو جو interface provide کر رہا اگر آپ خود یہ code لکھنا پڑے cd ڈالنے کا تو آپ میں سے پتہ نہیں کتنے % لوگ نہ کر سکیں بلکہ میں بھی نہ کر سکتا ٹھیک ہے تو اس چیز کو user friendly environment بنانے کے اس کے بعد find and apply software configuration جب وہ load ہو جاتا ہے operating system load ہو گیا مگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں اس router کے اندر کس interface کو کیا کرنا ہے تو اس کے لئے وہ شٹ ڈاؤن کا button نہیں شٹ ڈاؤن کے command بھی کوئی نہیں ہوتی آپ نے بس cable کھینچ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بڑے switches کی نہیں میں چھوٹے switches کی بات رہا تو power plug-in کی power on self test ہوا آپ اپنے نیا switch لیا order کیا eb پہ order کر لیا جو بھی چکر iOS load ہوا iOS load ہونے کے بعد اس نے دیکھا اس کے پاس configuration ہے تو configuration load کرتے گا اگر نہیں ہوگی تو آپ سے لینا شروع کرے گا آپ کو کہے گا do you want to configure it آپ کہ yes اور وہ کچھ basic information آپ سے لینے کے بعد system load کرتے گا ٹھیک ہے configuration کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی router کو configuration کہاں سے دے سکتے ہو پہلا option ہے console سے connectivity کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کا router کہہ رہا ہوں switch کے پیچھے console port ہوتی ہے آپ cable اس میں plug-in کرتے اس presentation کے آخر میں دکھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے switch کی console port میں لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے فرنٹ پہ نہیں ہوتی پیچھے ہوتی ہے ٹھیک ہے back پہ console port لگی ہوئی ہوتی ہے آپ اس cable plug-in کرتے ہے اور اس cable کا دوسرا سیرا جونسہ ہوتا دوسرا head جونسہ ہوتا وہ com port کی طرح ہوتا ہے آپ اپنے computer کے پیچھے دیکھیں وہ db9 کا connector ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر plug-in ہوتا ہے وو com 1 کلات ہے اس میں plug-in ہوتا ہے اور و cable جونسی ہے وہ console cable ہوتی ہے اگر اپ switch نیا buy پھر دوسرا option remote terminal یاد ہے جب میں نے آپ کو شروع سلائیڈ میں راوٹر دکھایا تھا راوٹر دکھایا تھا راوٹر کے اندر اپشن ہوتا remote terminal auxiliary port 30 کے ساتھ موردم ہوتا آپ اس میں dial in کریں مگر اس کے لیے آپ configuration پہلے switch کے اندر راوٹر configuration آپ switch کو بتانی پڑتی ہے جب بھی آپ boot up ہو آپ نے فلان server سے configuration اٹھانی ہے configuration کیا ہوتی ہے تمہارا password یہ ہے تمہارے اس interface پہ printer لگاو ہے اس interface پہ سسٹم لگاو اس interface کے اوپر server لگاو اس speed 100 mbps کے بجائے 1 gigabit ہے depending کہ آپ کا switch اس چیز کو support کرتا یعنی تو یہ system کو configuration دینے کے طریقے ہیں یعنی terminal switch کے اندر نہیں ہوتا یا router کے اندر normal ہوتا ہے ٹھیک ہے auxiliary port نہیں ہوتی switch کے اندر اور last option جنس Cisco works Cisco network management platform ہے non Cisco works ٹھیک ہے اتنی detail میں جانے ضرورت نہیں ہے ccna level کی چیز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کہ جس system boot ہوتا ہے آپ کہتو میرے تمام switch ہیں جب بھی boot up ہوں وہ اس ip address سے configuration اٹھا لیں اور ip address جنس Cisco works کے سرور کا ہوگا جس میں تمام switch کی configuration پڑی ہوگی ٹھیک ہے بھر ہم لوگ جس چیز پہ امفیس کریں گے وہ console connectivity ہوگی پہلی lab میں اور دوسری lab میں ہم ہمیشہ telnet کیا کریں گے پہلی connectivity کے لاؤوہ باقی تمام کام کرنے کے لیے آپ switch کے اندر پہلی configuration ڈالنی پڑے گی کیونکہ باقس سے بار نکالا console cable اس کے اندر لگائی console cable کا دوسرا حصہ پی سی لیپ ٹاپ کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے اور switch کو on کر دیا switch on ہوتے ساتھ اس نے power on self test کیا اپنا operating system load کیا اس کے بعد configuration دیکھ اگر اسے configuration مل گی تو اس نے load کر آگے چلتے جب آپ switch لے لیتے ہو اور اس کے اندر login ہوتے تو آپ کو mainly دو user level modes دیتا ایک ہوتا user exit mode اور ایک privileged mode ٹھیک ہے user exit mode کے اندر جن سے نا وہ some basic commands ہی دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور privilege mode کے اندر آپ full access دے دیتا ہے آپ enable command دیتے ہو اور آپ further اس کے اندر configuration کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی دو access level ہوتے ہیں اور enable mode سے جب exit mode میں چلے جاتے پھر وہاں پہ configuration terminal کرتے ہو تو global configuration mode میں بھی چلے جاتے ہو وہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے ایک user exit mode ہوتا user exit mode کے اندر آپ شو کی command اور some basic کام کر سکتے اگر آپ نے switch کا password change کرنا تو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ privilege mode میں جانا پڑے گا privilege mode میں آپ کو اپنے switch کے اوپر یہ آپ کی console cable ہے جی طرح میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ console cable کا portion ہے وہ آپ کے computer میں لگا ہوگا اور دوسرا portion یہ console port میں جا کے لگے گا آپ console port ethernet کی ہوتی rj45 کی طرح یہ اس میں جا کے لگے جا ٹھیک ہے تو آپ جب اپنے computer میں کروگے اس کے بعد آپ اپنے computer میں start programs کے بعد میرے خیال میں communication accessories میں hyper terminal کے application میں آپ لیب جو اگلی لیب میں ریکارڈ کروں گا اس میں آپ کو دکھاؤ گا کہ جب آپ اس کے اندر جاؤ گے اور انٹر کا بٹن دباؤ گے آپ کو direct switch کے ساتھ کنیکٹ کرتے گا ٹھیک ہو گیا that is it تو ہم نے آج کیا پڑھا کہ کچھ gbik interfaces دیکھے sfp interfaces بھی دیکھے sfp new models میں آتے ہیں gbik spirone models میں آتے تھے 3560 کے اندر sfp ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ 3560 لے رہے ہو تو آپ gbik order نہیں کرو گے کیونکہ وہ gbik hold نہیں کر سکتا آپ sfp buy کر نا پڑے گا اور sfp میں دو types ہیں like sfp gbik کے لیے gigabit fiber کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ethernet کے لیے یعنی copper کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوچ کرے گا پھر آئیویس لوڈ کرے گا اور پھر کنفیگریشن لے گا اگر آپ کا نیا سویچ ہوگا تو اس کے اندر کوئی کنفیگریشن نہیں ہوگی اسی لیے لیے لڈ ہوتے ساتھ کہے آپ کنفیگر کرنا ہے do you want to configure آپ yes کروگے یا no کروگے yes کروگے تو وہ آپ کو آٹومیٹی پروسس سے لے جائے گا جس تا وزر نہیں چلتا مائکرو سوف کے اندر اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں ایکسپرٹ یوزر میں خود اسے منوولی کنفیگر کروں گا تو وہ پھر آپ سے ایکسپیکٹ موڈ ہوتا اور ایک پریویلیج ایکسپک موڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یوزر ایکسپک موڈ کے اندر بیسک کنفیگر ہوتی ہے پریویلیج ایکسپک موڈ کے اندر فول آپ کو کمان ایکسس دیتا ٹھیک ہو گیا تو میں اس لیکچر کے باد آج رات کو ہی لیب کرلوں گا تو رفلی ویدن 48 آرز انشاءاللہ آپ کو لیب بھی نظر آجائے گی ٹھیک ہے وہ بیسک کنفیگریشن لیب ہے ڈانٹ ایکسپک ٹو مچ فم دیت لیب ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا چل جائے آپ نے منویوی کیسے کرنا ہے ویدین دا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ